بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم خاتم النبین السلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا یہ کانٹینوئنگ ٹاپک چاہ رہا ہے ہمارا لیسن چاہ رہا ہے 34 جس میں ہم نے پہلے ایک لانگ کمپوزیشن کا جو انٹروڈیکٹی پیراغراف ہے ہم نے اس کے لاس پاسٹ میں وہ بنانا ہے پارٹ میں وہ بنانا سیکھا تھا اور اس پارٹ میں ہم رائٹنگ تا کنکلوڈنگ پیراغراف جو کنکلوڈنگ پیراغراف ہے وہ ہم سیکھیں گے باڈی اور اس کی آؤٹلین وغیرہ وہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ جو لانگ کمپوزیشن ہم جو لانگ ایسے لکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس کے ایک لانگ پیراغراف ہوتا ہے اور کنکلوڈنگ پیراغراف یہ دونوں ایک قسم کی لانگ کمپوزیشن یا لانگ ایسے کی بیک بونز ہوتی ہیں بیک بونز ایک قسم سے ہوتی ہے اس کو آپ نے زیادہ اچھے سے سیکھنا ہے دیکھتے ہیں کنکلوڈنگ پیراغراف ہم کیسے اچھا سا لکھ سکتے ہیں کنکلوڈنگ پیراغراف is the final paragraph and it is an important part of the essay here you tell the reader that you have complete the essay یہاں پڑھنے والے کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے ایسے ختم کر دیا اور اپنا final paragraph اس کو رکھتے ہیں یعنی کہ آپ اس میں اپنے کنکلوڈنگ ریماز جیسے ہم نے ایک پیراغراف جب بنانا سیکھا تھا تو ہم نے اس کا کنکلوڈنگ سینٹنس پڑھا تھا ایسے ہی اب ہم ایسے بنانا سیکھ رہے ہیں تو ہم کنکلوڈنگ پیراغراف پڑھ رہے ہیں this is done by either writing a summary of the main points discussed in the main body of the essay اور by retriting the thesis statement in different words آپ کو پتا ہے ہم نے انٹرڈیکٹی پیراغراف میں جو last statement thesis statement ہم نے سیکھی تھی جو ہمیں سب topics بتاتی ہیں ہماری body کے جو ایسے کی body ہے اس کے تو اس کا یا تو thesis statement کو ہم different words میں لکھ لیں گے مطلب ایک وہ بھی concluding remarks جی ہوتا ہے اس پیراغراف کا لیکن یہ پورے ایسے کا concluding remarks آپ نے بنانا ہے اس کا جو thesis statement ہوگی اس کو موڈیفائی کر کے لکھ لیں یا آپ دوبارہ کیا کریں جو writing ہے اس کی summary ایک لکھ لیں summary ویسے میں زیادہ prefer کروں گی وہ easy ہوتی ہے اور وہ زیادہ اچھا concluding impression جو ہے وہ ڈالتی ہے ہم اس کی practice کریں گے comments on the topic subject topic subject پہ thesis statement لکھنے کے بعد آپ نے اپنے final comments دیا ہے وہ لکھنے ہیں اس میں as it is going to be your last opportunity to make a point کیونکہ آپ کے پاس ایک آخری موقع ہے اپنا point clear کرنے کے ٹھیک ہے you should write a strong effective message that will be remembered let me summarize for you وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایک ایسا strong اور اثر کن ایک تاثر امیز message چھوڑنا ہے اپنے ایسے کے آخر پہ یعنی کہ ایسا message آپ آپ ہاں leave کریں گے جو remembered رہے یاد رہے پڑھنے والوں کو ٹھیک ہے کہ وہ یاد رکے کہ میں نے کتنا unique ایسے پڑھا تھا اور اگر آپ exam میں لکھ رہے ہیں تو آپ کے good grades ہیں آپ کے لئے ایک summary اس نے دییا ہے concluding paragraph کی the concluding paragraph consists of یہ اپنے یاد بھی کرنا ہے کہ concluding paragraph کس کس پہ consist کرتا ہے ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں ہم پہلے نمبر پہ جو ہمارا first point ہے summary of the main point main points کی جو summary ہے اس پہ consist کرتا ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ جو main points ہمارے topic ہے اس کی summary ہم کھلوڈنگ paragraph میں لکھتے ہیں a restatement of your thesis statement in different words وہی جو ہم نے یہاں پر پڑھا کہ thesis statement کی restatement restatement کا مطلب ہے اس statement کو دوبارہ موڈیفائی کر کے زیادہ اچھے سے اس جانے explain کر گرگنے لکھ دیا اور different words لفظ وہ ان استعمال کرنے جو اس میں use ہوئے ہیں چیزیں جو یہاں بتائی گئی ہیں اس نے paragraph کی فارم میں یہاں اس نے bullet کی فارم میں بتا دی ہیں یا آپ نے memorize کر لینے short question آپ سے پوچھا جا سکتے ٹھیک ہے model essay دیکھتے ہیں look at the introduction and conclusion for the following model essay on the essay جو ہم نے نیچے model دیکھنا اس کو topic ہے the advantages and disadvantages of living in the 20th century 20 سدی میں جینے کے جو avoid ہیں اور جو نقصانات انٹی سیڈیوانٹیجز ٹھیک ہے introduction یا نا یہ body کی جگہ ہم پہ dots لگے ہیں کیونکہ یہ ہمیں سیکھنی ہے introduction دیکھیں جو اپنا last lecture اسی lesson کا فرس پارت ہے اسے memorize کریں آپ remember کریں اس کو کیا تھا اس میں میری بات سنے پہلے اس کو پڑھنے سے پہلے آپ یہ لیسن کریں کہ دیلز اور کنکلوڈنگ ڈیمارک اس کو بھی آپ نے فالو کرنا بیکاز it is a good paragraph اس میں پہلگراف کی بھی خوبیہ ہونی چاہیے اس میں خوبیہ ہونی چاہیے سمجھ رہے ہیں ساری چنہیں فالو کریں گے اس میں اور اس کو پھر دیتے ہیں anyone born in the 20th century must have seen a lot of changes take place in nearly every aspect of human life انسانی جنگی ہر پہلو میں تقریبا بہت تبدیلیاں دیکھنے کو ملی ہیں اس بندے کو جو 20 سدی میں پیدا ہوئے ہیں while some find these changes fascinating other find them discomforting and they want to return to the simpler less mechanical lifestyle of the past while on the other hand the 20th century brought about a high standard of living on the hand it brought pollution the weakening of human relationships and the dimensioning of spiritual and moral values اگر آپ کو پیشلہ لیکچر یاد ہو جو ہمارا فرس پار تھا تو اس میں بھی ہم نے یہ سیم پیراگراف دیکھا تھا اب آپ نے اس کو ایک ایسے کے کنکلوڈنگ پیراگراف کے طور پر لینا ہے ادھر ہم نے جنرل سٹیٹمنٹ اور جو تیسے سٹیٹمنٹ اس کو دیکھنے کے لئے لیا تھا وہ بھی دیکھنی ہے لیکن ایک انٹرڈیکشن ہو گیا ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے یہ سب ٹوپکس بتا رہی جو اپنے باڈی میں لکھنے ہے یہ ہم لیکچر میں ڈسکس کر بھی آپ یہاں لیکھ سکتے ہیں یا ایٹ دا لاشت آئی وان ٹو سکتے ہیں سو دس ایسے جو ورڈز ہیں جنرلی ایک سنٹینس کو کنکلوڈ کرنے کے لئے پیغراف کو کنکلوڈ کرنے کنکلوڈ کرنے کے لئے پوشش کریں کہ فریز کرنے اگر کنکلوڈ یا اندل لاشت اندل ایوپینین ایڈ ایڈ ایوان ٹو سی اس تاں کے لفظ آپ سگنل کے لئے دیں جس سے آپ پتہ چلے کہ سگنل اگر پیغراف کھ ٹھیک ہے آل دو دو ٹوانٹین سنشری واس اندید گیون اس ایلوٹ اف ایڈوانٹیج جس میکنگ مور منی منی کہ ہمیں منی منی سے یہ منی لکھ کہ اس نے ہمیں بہت امیر کر دیا بیسویں صدی نے ہمیں دیر سار فوائد دے کے ہیلتھ ہیلتھئر کر دیا یعنی کہ جانس صحت مند کر دیا اور ازاد کر دیا اپنی زندگی جینے کے لئے انجوائے کرنے کے لئے لیکن بہت لوگوں کی رائے اوپر پڑھانا کہ جو کنکلوڈنگ پیرگراف اس میں کیا ہم کرتے ہیں اپنا جو ہمارا کومنٹ ہے اپنی سٹیٹمٹ ہے اکارڈنگ ٹوپک اپنی سٹیٹمٹ اپنا پرسنل اپنی اپنی دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ دے رہا ہے سم ٹائم ادھر سے شروع بھی کر لیتے ہیں کنکلوڈنگ پیرگراف لیکن وہ بیس میں لکھ رہا ہے کہ میری رائے کے مطابق بیسویں صدی نے ہمیں بنا دی اپنی سنسیبل زیادہ دانہ یا زیادہ عقل مند نہیں بنایا اور زیادہ ہیپی بنایا خوش زیادہ رکھا ٹھیک ہے اس چیزوں نے یہ جو ہمیں مل گئی اوپر جو لکھے میں ہے 20th century has also made earth dirtier اس نے زمین کو ارتھ کو گندہ کر دی ہے 20 صدی نے اپنی رائے کے مطابق ان پیپل لیس ہیومنی ہیومن کا مطلب ہوتا ہے ان میں انسانیت کم ہو گئی ہے انسانیت ایک ہوتا ہے انسان کے سیمپتی جذبہ ہمدرتی وہ سارے ہیومنی بنا رہی ہیومنی 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 روحانی زندگی ہے اس کو میزرے بل ایک شدید حد تک بچارگی کی حالت تک اس کو بہت خراب کر دی سٹوائی کر دی ٹائپ پہ ہیومنی 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 ٹکنالوجی کیونکہ ہیومنی ہیومنی ڈرگ 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 آف مینوال ورک ہیومنی اس کے مدفن ٹکنالوجی ان کو انجوائی کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ریلیس کیا نیکالا ہے ڈرگ آف مینوال ورک مینوال ورک ہم کام کرتے ہیں کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ دیجیطل ورک برای بغیر کام کر اس کے ایک ایک قسم کے آپ کیا لئے گئے اس کے ایک ہمیں اس کے جو نا مرہون منت ہونے سے اس کے مطلب اس کے اس اس بیک ورڈ ایموائرمنٹ سے آپ اس کو ایسا مینک میں لے لیں بیک ورڈ ایموائرمنٹ سے نکالا ہے اس نے اس کو اردو میں ایکسپلین کرنے میں تھوڑا مجھے وہ پرابلم ہوتی ہے تو اس لئے تھوڑا ٹائم لگتا ہے تسوری فاتح ہے نا پھر آگے دیکھیں اور یہ ہمیں بالاقلح کیا کہ اپنے عزادی کو پیش کرے اپنے جو دلچسپیاں آٹھ ہیں اپنے جو اپیٹیوز ہمارے ایمز ہماری جو فوکسیز ہیمارے ایمز ہی کہیں گے اس کو پرسو کریں اس کی جو پرسو کر کرے ان کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہمیں فریڈم دیا اس نے 24 سیچنیس ٹھائی ہے ہمارا بھی کنکلوڈنگ پیارگراف جو کنٹینو ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تاہم ہمیں کنکلوڈنگ پیارگراف مجموعی طور پر کوشش کرنے چاہیے کہ جو زمین کا قدرتی ماحول ہے اس کو پرزرف کریں اس کو محفوظ بنائیں اپنی فیوچر جو آنے والی نسلیں ان کے لئے جو ہمارے ریلیشنشپ ہیں وہی جو بات اوپر ہم نے ایٹوڈیکٹی پیارگراف میں کیتنا کہ لوگوں کے اپس میں ہوں گا نہیں ریلیشنشپ جو ہیں وہ ویک ہو رہے ہیں اس طرح کی پرابلمز آ رہی ہیں ہماری جو مورل سپیچ اور ویلیوز ہیں وہ ویکن ہو رہی ہیں تو ادھر اسی بات کو اوپوز کر رہا ہے کہ ہمیں اپنے ریلیشنشپ جو بیلڈ کرنا چاہیے اس کا ایک قسم کا اس میں حل بتا رہا ہے اپنے کنکللنگ ریمارکس میں کہ ان کو بیلڈ کرنا چاہیے دوبارہ اپنے ریلیشن کو دوسرے فیلو بینگ دوسرے لوگوں کے ساتھ کس لئے انکریزنگ بکوم 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 مور ان مور امپرسنل اینڈ مشینائز کہ وہ ہمارے جو زیادہ سے زیادہ ہم اپنے خود تک محدود رہ رہے ہیں اور زیادہ مشینائز ہو دیئے ہیں اس کے بجائے اس کے ساتھ ساتھ بلکہ ہمیں جو ریلیشنشپ جو بیلڈ کرنا چاہیے ہوپسو آپ اس کا پوائنٹ سمجھ گئے ہوں گے جو میں کوئی سمجھانا چاہیے ہوں اردو سمجھ یہاں ٹھیک سا یا نہیں یہ دیکھیں وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے سٹارٹ میں پیراگراف کے بتا دی کہ سیگنل ایک ترانزیشنل سیگنل کے ساتھ شروع ہے یہ اپنے بات یاد رکھنے یہ سیگنل آپ نے بھی پوٹ کرنا جب آپ ایسے لکھ رہے ہو پرپیس تک لیتنے سے ہم فردر کریئر ہو جائیں گے کنکلوڈنگ پیراگراف کے آرکارڈنگ write کنکلوڈنگ پیراگراف کے لیے لکھنے کے لیے بتائیں وہی باتیں کہتا ہے تین چار باتیں مدد نظر رکھیں آپ کو جو انٹرڈکشن دیا ہے اس کا کنکلوڈنگ پیراگراف آپ نے لکھنا ہے بلکہ چیٹنگ بھی ساتھ ہی لکھا ہے یہ ہونا نہیں چاہیے نا تاکہ آپ خود سے لکھیں اول آپ اس کو سمجھتے ہیں پہلے پہلے آپ خود سے بھی لکھیں گے اور پھر اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے اور پھر میں آپ کو تھوڑا خود سے بھی بتاؤں گے کہ آپ کیسے اس کو اور پیتر کر سکتے ہیں موڈل لائف is creating health problems سٹریس ایفیکس نیرلی ایری ون فرم دا ہائیلی پریشور آئیز ایڈنسٹریٹر تو دا پائے تو دا بیزی ہاؤس وائف اور سٹوڈنٹ کہ جو موڈل زندگی ہے جو موڈل لائف ہے اس نے کیا کر دیا بہت سی صحت کے پروبیمز بنائی ہیں جو سٹریس ہے ایک دباؤ تناو کا شکار جو ساہر بندہ کہ میں ہر بندہ ایک ڈپریشن ایک سٹریس کا شکار ہے فرم دا ہائیلی پریشور آئیز ایڈنسٹریٹر تو دا بیزی بڑے جو اوپر پریشور آئیز ایڈنسٹریٹر مطلب کوئی بڑا ایڈنسٹریٹر ہے نا بڑی سے ایک کنٹری کا ایڈنسٹر لے لیں کون ہے وہ پی ایم یا پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے پورے کنٹری کا نظام چلانے والا وہ بھی اس سے لے کہ جو ہاؤس وائف اور سٹوڈنٹ تک نیچے تک سارے لوگ پریشور آئیز ہیں اس نے بہت سے فیزیکل ڈس آرڈر کہتے ہیں جو ہماری جسمانی بیماریاں اس کی مطلب اس کی ایک ویرائیٹی ہیوڈ آماؤٹ مطلب اس کا بہت سے جسمانی بیماریاں جو اس نے کارس کی ہیں کس نے والا یہ سٹس اور ڈپریشن ہے ٹھیک ہے جو ہم لیتے ہیں رینجنگ فرام ہائیڈکس مطلب سردرد سے لے کے یہ چھوٹی سی بیماریاں نا ہائیڈک ادھر سے لے کے سٹومک السر تک یعنی کہ مردے کا السر جو ہوتا ہے ادھر تک یہ ایک سویر ڈیجیز ہے مطلب اس تک اس نے ہماری ڈیجیز جو ہیں فیزیکل ڈیجیز اس کی ورائیٹی کاس کر دیا ہے سٹس اور ڈپریشن ہے سٹس is not something that can be cured by self-medication یہ اسی چیز نہیں ہے جو ہم دوائیات سے ٹھیک کر سکیں like the common cold جیسے کہ ہمیں سردی لگ جاتی ہے تھنڈ لگ جاتی ہے اس کو ہم دوائیوں سے ٹھیک کر لیتے ہیں سٹس ایسی چیز نہیں ہے اس کو بلکہ آپ نے خود سے ٹھیک کرنا ہے اور اپنے سٹس بالکل بھی نہیں لے رہا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کے اقزام آ رہے ہیں ہم سٹس لے رہے ہیں نا یہ بات ہم بعد میں کرتے ہیں پیدا کپلیٹ کر لیں however it can be controlled تاہم اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیسے بھلا one can learn to control سٹس ایک بندہ اگر سٹس کو کنٹرول کرنا چاہے گود لاف مطلب زیادہ انٹرٹینمنٹ کی چیزیں دیکھیں تاکہ وہ ہنسی کو ہنس سکے زیادہ اور لانگ واکس بھی کہتے ہیں لانگ واکس اگر آپ کریں اس کو اس میں لانگ ڈرائی بھی آ سکتا ہے آپ چھوڑا سا اکیلے بیٹھیں خود کو ٹائم دے تب ہی آپ کا سٹس ریلیز ہوتا ہے واکس سے بھی لانگ ڈرائی بھی لیکن اکیلے کریں تو ٹھیک ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی دوستوں کے ساتھ اچھے بات کر لیں ان کے ساتھ ہلا گھلا پکنک وغیرہ کر لیں تب ان کا سٹس ریلیز ہوتا ہے فیملی کے ساتھ اور کلیگز کے ساتھ سب کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے سٹس ریلیز کرنے کے ٹھیک ہے سٹس بچوں پتہ بسے اس سے ہٹ کے ہم تھوڑی بات کرتے ہیں کہ تب ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کو اور انڈر ایسٹیمیٹ خود کو کرتے ہیں کہ یہ مجھ سے ہو نہیں پائے گا یا آپ کس چیز کے پرشان ہو جاتے ہیں آپ نے ہمیشہ کونفیڈنٹ ہے اور کونفیڈنٹ اب تب لیں گے جب آپ کو ٹسٹ ہوگا اللہ تعالیٰ پر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ پر ٹسٹ ہوتا ہے کہ ہی نیور لیٹ می ڈاؤن تو کیونکہ میں سنسیر ہوتنے کام کے ساتھ میں آنیس ٹھو تو پھر آپ کو بلکل سٹس نہیں ہوگا ہر چیز کو ایزی لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ ایک لائف میں رول یاد رکھیں اس کو پلے سے باندھے اور ایسے کرنا ہے ہر چیز کو ایزی اور بلکل ایزی لیتے ہیں اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ سے ٹیسٹ لیتے ہیں اور ایسے لوگ ہمیشہ ان کی گھار معاملے میں کنفیوجن ایک سٹیٹ آف کنفیوجن میں رہتے ہیں بل یہ دوسرا لیکچر ہم یہاں سٹارٹ نہیں کرتے یہ موٹیویشنل لیکچر یہاں کنکلوڈنگ پیراگرافی سیکھتے ہیں یہ میں نے ویسے آپ کو بتا دیا تھوڑا مائنٹ چینڈ کرنے کے لیے اچھا اب اس کا کنکلوڈن اس کو خود ہی دے رہی ہے اب نوٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جنرل سٹیٹمنٹ سے شروع ہو جو ساری چیزیں ہم نے پہلے پڑھی تھی ہم ہر پیراگراف میں یہ نوٹ کریں گے جنرل سٹیٹمنٹ سے شروع ہو کہ یہ تھیسی سٹیٹمنٹ تاک آیا تھیسی سٹیٹمنٹ نے اس نے ہمیں بتایا کہ سرٹیس کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے اگر یہ ہمارا انٹروڈیوسنگ پیراگراف ہے بلکہ وہی ہے انٹروڈیکشنری پیراگراف اس سے ہم نے اگر اپنے ایسے کی باڈی کمپوز کرنی ہو تو اس کے ہم سب ٹاپکس لے لیں گے نا گوڈ لاوف سے لانگ واکس سے اور وارم ریلیشنشپ یہ ساری دو دو لفظ ہیں گوڈ لاوف لانگ واکس وارم ریلیشنشپ ریلیشنشپ فیملی ویڈ کولیگر یہ الیدہ الیدہ پورے پورے پیراگراف سے ہمارے بن سکتے ہیں ایسے کہ ٹھیک ہے ہماری ایسے کی باڈی بھی بن گئی انٹروڈیکٹری تو بن نہیں بن گیا کنکلوجن آپ نے خود بنانا ہے وہ آپ نے اس طرح بنانا ہے یہ تو ہم دیکھتے ہیں لیکن آپ خود میری بات سنیں اس میں جو باتیں لے کے آپ باڈی لکھیں گے ظاہر ہے کنکلوجن تو ایک پوری باڈی لکھنے کے بعد بنتا ہے لیکن کنکلوجن آپ کو پہلا یہاں سمجھانے کا باڈی سے پہلے سمجھانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ نے اس پر زیادہ فوکس کرنا ہے جتنا آپ نے انٹروڈیکشن پر فوکس کرنا ہے اس دنہ ہی آپ نے کنکلوجن پر فوکس کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگزیمینر آپ کا انٹروڈیکشن اور کنکلوجن دیکھ کی جج کر لیت ہے کہ آپ کتنے پانی میں کتنا آپ لکھ پائیں اس میں ٹھیک ہے زیادہ آپ نے کنکلوجن کو لینا کہ وہ انٹروڈیکشن کی مطابق مطلب جو باتیں آپ نے ایشوز میں کریئٹ کی ہیں ان کو ہی آپ سمرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے کنکلوجن میں دیکھتے ہیں ان دا اینڈ دیکھیں اگین ٹرانزیشنل سگنل آگیا جو اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا ان دا اینڈ وی کن سے دیکھ آلدو سٹیس افیچر آف مارڈن لائف ایک مارڈن لائف کا فیچر ہے یعن پیدا کی ہیں دیکھیں سٹارٹ ہی ادھر سے ہو گیا جو بات ہم نے اوپر پڑھی ہے نا اسی بات کا وہ حل بتا رہا ہے وقت اب ادھر اس نے پرابلم بتائی ہے نا کہ بہت سے اس نے فیزیکل ڈیسارڈر کریٹ کر دیا ہے ڈیک سٹومیکل سر یہ وہ اسی کا وہ حل بتا رہا ہے کنکلوجنگ دیمارکس میں دیکھا اسی چیز کا کیوں اور بتا رہا ہے وہ ایک ادھر ایشوز سے آپ شروع کریں اور سلوشن تک آپ جاتے ہیں لاؤنگ کمپوزیشن میں اور باڈی میں تو پھر آپ سب ک سمجھ رہا ہے اسی چیز کو وہ کر رہا ہے نہ کہ اس نے اور کنکلوجن حالانکہ وہ دے رہا ہے وہ کچھ اور بیتر ہو درگی بھی لیکن نہیں بلفظ نہیں مارنے بالکل بھی اسی کو فوکس کرنا ہے on the point رہنے to the point رہنے ٹھیک ہے it can be controlled by enjoying a good love اب وہی بات ہیں وہ بتا رہے ہیں وہ کیوں جو اس نے بتا رہا ہے آپ کو بتا رہا ہے کہ کنکلوجن لکھنے کے لئے concluding paragraph جو ہے اس کے لئے آپ تھی سی سٹیٹمنٹ اس کو ڈیفرنٹ ورڈ میں یوز کر سکتے ہیں تو دیکھیں اب یہاں وہی تھی سٹیٹمنٹ ہی سٹیٹمنٹ ہی رہی ہے good love going for long walks and by maintaining war relationship with friends family and colleagues اب دیکھیں لاؤسٹ میں جو اپنا پسنل کومنٹ ہے وہ بھی ڈال دیا in my opinion to control سٹیس we need to cultivate cheerfulness for our own sake کہ ہم خوشیاں اپنے لئے cultivate کرنے چاہیے خوشیاں produce کرنے چاہیے اپنے اپنے لئے ٹھیک ہے اپنی طرف سے اپنے بحاف پہ اب اس نے پستل اپنا کومنٹ بھی دے دیا جو یہ تھیسی سٹیٹمنٹ ہے اس کو بھی ڈیفرنٹ ورڈ میں یوز کر دیا اور جو ہمارا پورا ایسے آئے اس کو بھی summarize کر کے بتا دیا ٹھیک ہے یہ تینوں باتیں آگے کنکلوجن میں اچھا کنکلوجن ہے یہ اب دوسری ہم پریکٹیس کو دیکھ لیتے ہیں ٹیلی ویژن is the most popular form of entertainment in Pakistan people of all ages film all walks of life enjoy watching ٹیلی ویژن ساری جو عمروں کے لوگ ہیں تمام ages کے لوگ ہیں وہ زندگی کے تمام شعبوں میں ٹی وی دیکھنے کو enjoy کرتے ہیں it has been estimated that the average پاکستانی watches ٹی وی for an average of 4 hours daily کہ ایک average پاکستانی جو average اس کا lifetime ہے ٹی وی دیکھنے کا وہ چار گھنٹے ہیں دن کا thus ٹی وی has had a tremendous influence in its viewers especially children ٹی وی اپنے جو viewers ہیں دیکھنے والے ان پر tremendous بہت گہرا اثر رکھتا ہے خاص طور پر بچوں پر ڈاکٹرز are know of the view that children are adversely affected by the constantly watching ٹی وی کے بچے جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہونے ہیں لگتا ہے ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے یہ ڈاکٹرز کا view ہے ٹھیک ہے this is due to the fact that they do not take part in the physical activities وہ جم کے بیٹھے راتے ہیں ٹی وی کے آگے ویڈیوز گیمز کے آگے کارٹون کے آگے تو فیزیکل ایکٹیوٹیز میں وہ حصہ نہیں لیتے spend less time reading پڑھنے میں کم وقت گزارتے ہیں and are constantly exposed to a word of violence that can affect their immature personalities word of violence ہوتی ہے ایک تشدد کے جو دنیا ہے اس میں continue وہ رہتے ہیں constantly اس میں رہتے ہیں اور ان کی جو ایک immature پرسنیلٹی ہوتی ہے جو پرسنیلٹی ابھی بول کر رہی ہوتی ہے مچورٹی کے رفت جا رہی ہوتی ہے اس میں وائلنس آ جاتا ہے شدت آجاتی ہے ٹھیک ہے یہ ایڈوائس افیکٹ ہے بچوں کے پر ٹی وی دیکھنے کے again general statement سے اس نے شروع کیا تھوڑا سا specified ہوا all ages کی بات کی پھر اس نے پاکستانیز کی بات کی اور specified ہو گیا پھر full specified ہو گیا بچوں کی بات کر کے پھر ڈاکٹرز کا بچوں کے بارے میں بتایا اور last پہ اس نے thesis statement دے دی کہ وہ physical activities نہیں کرتے آپ دیکھیں یہ ہمارے سب topics بن رہا ہیں physical activity نہ کرنا اور کم reading study کو کم ٹائم دینا اس کے بعد زیادہ ٹائم ٹی وی پر کے ساتھ expand کرنا اور وائلنس آورڈ کو زیادہ سیکھنا اور مرچور personality ان کی جو وہ خراب ہو جاتی ہے یہ سارے ہمارے بن گئے کیا اس کو کہتے ہیں سب topics بن گئے ہمارے body کے لیے composition کی یا essay کی body کے لیے یہ ہمارا راہ introductory paragraph اس کو آپ مدنگلہ رکھتے ہوئے conclusion کو دیکھیں میں تو کہتے ہوں conclusion اس کا خود دیکھیں اس کو دیکھنے سے پہلے خود try down کریں جیسے اوپر آپ نے دیکھا نا اپوزیٹ کر کے کنکلوڈنگ کی طرف کنکلوڈنگ کی طرف کنکلوڈنگ کی طرف کنکلوڈنگ کی طرف لیں ٹھیک ہے کر لیں خود پھر اپنیس کو دیکھتے ہیں one two three کر لے ہوگا ہے hope so کنکلوڈن دیکھتے ہیں to sum up دیکھیں again in my opinion پہلے اوپر ہم نے کون سا دیکھا تھا include conclusion add the end to end by ending my essay by ending my remarks by ending my point to sum up سارے کے سارے transitional word ڈیفرنٹ آپ نے بھی use کرنا ہے it can be said that effects of television especially on children are not beneficial اب یہ بچوں کا بتا دیا نا اس نے کہ بچوں پر ٹی وی کے اثرات مفید نہیں ہوتے یہ اس نے بتا دی ایک پورا ایسے کی نا ایک پورے ایسے میں اس نے یہ بتایا ان کو یہ مسائل ہوتے ہیں یہ مسائل باڈی میں بھی اس نے سارے یہی بات دیکھتے ہوئی concluding میں اس نے سیدھی سی بات کر کے ساری باتوں کا نچوڑ نکال دیا summary دے دی پورے ایسے کہ ٹھیک ہے نا this has adverse effect ڈاکٹر کہتے ہیں کہ چھوٹی سکرین کو زیادہ دیر تک گلیز کرتے ہیں گھورتے رہتے ہیں بچے بہت سے زیادہ گھنٹوں تک تو کیا ہوتا ہے اس کے ان پر جو وائلس دیکھتے رہتے ہیں شدت تشدد ذات ظلم وغیرہ بربریت دیکھتے رہتے ہیں اس کے ان کے adverse effect ہوتے ہیں ان کی personality پر یہ بھی بات اس نے وہی والی بات کو short کر کے بتا دیا ٹھیک ہے اب last پر دیکھیں جو وہ concluding remarks جو اپنا personal comment دے رہا ہے it will not only affect their physical health and eye but also their personalities وہ بات کر کے اس نے ختم کر دی کہ یہ صرف ان کی physical health اور sight پر نہیں effect ہوتا لیکن یہ personalities پر بھی ہوتا ہے effect کرتے ٹھیک ہے Transitional signal to sum up یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اس نے یہاں use کیا ہے I think آپ کا lecture complete ہو گیا ہے چھوٹا lecture تا concluding remarks کا لیکن آپ کو اس کو سیکھنا important اس لئے ہے اب آپ میری بات مانیں اچھے مچوں کی طرح اگر آپ نے پہلے نہیں لکھا تو یہ والا paragraph اور اوپر والا paragraph لیں یہ ان دونوں کے علاوہ خود سے transitional words میں نے آپ کو دھیر سارے ابھی بتا دیا ان discuss کرتے ہوئے وہ کوئی transitional words use کریں اور تین چار لائنوں کا خود concluding remarks لکھیں آپ کی practice ہو گئے اور آپ اچھے سے سیکھ سکے گئے اگر ہم نے ایسے کی body پڑھنی آپ کو introduction conclusion اچھے سے آ جائے گا انشاءاللہ body بھی بہت اچھے سے بنا سکیں گے اور آپ ابھی بھی ایسے بنانا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ کسی competitive exam میں اپیار ہوں گے تو you will be successful انشاءاللہ ٹھیک ہے اپنا خیار رکھئے گا بچوں بہت سا اللہ حافظ